السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جب بھی یوٹیوب کھول رہے ہیں ایک کوئی ایپ کھولتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک اینڈ دیکھنے کو ضرور ملتی ہے جس کو بروقت کہا جاتا ہے اس طرح اور بہت ساری ایپ ہیں ایپ ہے جس کے ذریعے سے وہ قرضہ دیتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے شریعت بار سے دیکھا جائے تو کیا بروقت سے قرضہ لینا جائز ہے کہ نہ جائز ہے اس طرح سے اگر دیکھا جائے جو اس کی طرح جتنی بھی ایپ ہے ان سے قرضہ لینا جائز ہے کہ نہ جائز ہے میں کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا کچھ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن خدارہ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگ اس میں بھس رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ریکویشٹ ہے آپ اس کو آگے شین ضرور کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہو جائے اور ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تو کتنا بڑا آپ کو صدقہ جاری ہے ممن مل جائے گا میں کسی کے خلاف نہیں ہوں میں صرف وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو قرآن و حدیث میں ہیں سود کس سے کہتے ہیں پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے پھر میں آپ کسی کو قرآن پاک کی آیت پھر حدیث مبارکہ پھر آکے میں اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ سود کی تعریف کیا ہے مختصر سی تعریف بتا رہا ہوں آپ کے میں کہ بھئی کوئی بھی ہم جنس چیز لین دین کرنا کمی زیادتی کے ساتھ اس کو سود کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو ایک ہزار پہ دیتا ہوں اور اس کے ملے میں آپ نے مجھے دو ہزار پہ دینا ہے بارہ سو روپے دینا ہے یہ سود ہے میں آپ کو ایک منگندم دیتا ہوں اس کے مدلے میں آپ نے مجھے دو منگندم دینی ہے یہ ہم جنس چیز ہے اس میں جو رد و لین دین کی داری وہ کمی زیادتی کے ساتھ کی داری ایک من لے کر دو من دے رہا ہے قرآن پاک اسی کو کہتا ہے اوظافہ موظافہ ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے حدیث مفو برز کر رہا کسی کو قرض دیتا ہے کہ بھائی مجھے قرض چاہیے پچاس ہزار روپے اب وہ قرض دینے والا کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں دے تو دوں گا آپ کو لیکن اس کے بدلے میں آپ سے ساٹھ ہزار پی لوں گا ٹھیک ہے تو یہ یہ قرآن پاک کہتا ہے اوظافہ موظافہ قرآن پاک کیا ہے تو میں مفو برز کر رہا ہوں فرمایا یہ سود کا زبرہ آتا ہے ٹھیک ہے بینکوں کے اندر دیکھا جائے قرض ہے نجائز اور حرام ہے اب یہ ایک نئی ایپ شروع ہوئی ہے لوگ اس میں دھر کرد لے رہے ہیں اب سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کیا فرماتے ہیں تو پھر میں آپ کو اس ایپ کے بارے بتاؤں گا یہ قرض کیسے دیتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کا بقایا بھی بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بہت ساری حدیث قرآن پاک کی آیات سود کے بارے میں آتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا کہ یہ کام نہ کرو یقین مانے جو بندہ یہ کام کر رہے ہیں آج وہ پشتا رہا ہے آئیے کچھ حدیثیں میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اور اس کی گواہی دینے والے اور اس کے معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے ایک اور حدیث سن لیجئے حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شب مجھے میراج شیئر کرائے گئی میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ کبروں کے معنی تھے جو پیٹ تھے وہ کبر کی معنی تھے ان میں بہت سے ساپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے میں نے کہا جب میراج یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ سود خور ہیں بلکہ آتا ہے سود کھانے والا ایسا ہے جیسے ستر مرتبہ حدیث کا مفہوم کیا ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ اور عمروی کے ہیں فرماتے ہیں سود میں ستر گناہ ہے سب سے ہلکہ گناہ ایسے جیسے مردے نے مرد نے اپنی ماں سے زنا کیا ستر گناہ ہے اور سب سے ہلکہ گناہ ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں نہیں پسند کرتے رہا تو خدا کا واسطہ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تحقیق کرنا تھا یہ ایپ ہے کیا ہے اور کرتی کیا ہے یہ ایپ دراصل یہ قرضہ دیتی ہے آپ خود اس کے بارے معلوم کر لیں کسی کو پانچ ہزار کسی کو چھ دس ہے پہلے قسم میں دس ہزار دیتی ہے پھر اس کے اوپر کچھ چوبیس فیصد بیس فیصد سوڑ ڈالتی ہے تو یہ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو میں اگر آپ نے دس ہزار پر قرضہ لیا ہے تو آپ کو جب واپس کرنا پڑے گا تو دو تین ہزار پر میں ایک مثال دے رہا ہوں دو تین ہزار زیادہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا قرآن نے اس کو تو حرام قرار دیا ہے اسرہ کی ایک بروقت احب ہے بہت احب ہے اور یقین معنی یہ اسرہ کی احب ہے اسرہ کی ہے کہ جو مددہ دفعہ قرض لے لیتا ہے ایک مددہ نے دس ہزار قرض لیا ہے اور اس پر سود تیس چالیس ہزار پر چڑ گیا اس کے اوپر آپ خود اندازہ لگائے آپ قرآن پاک نے جس چیز کو سختی سے منا کیا یوں ہی منا نہیں کیا ہے وہی نہیں روکا کہ آپ یہ کام نہ کرو اس میں کوئی شکمت ہے آج وہ لوگ جو بینک سے کردہ خدا کی قسم لے رہے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے بھئی جب تم کام ہی ابتدائی تم حرام کام سے کر رہے ہو تو پھر تمہارے کاروبار میں کیسے برکت ہوگی بتائے آپ یہ چیزوں سے بچے یہ قرض شردیں نہ لیں اللہ تعالی سے مانگیں کوئی حلال قرض لینا تو پھر قرضیں حسن نہ لیں یہ قرض لینا کہ بھئی دس ہزار دے دو بارہ ہزار واپس دوں گا یہ سود ہے یہ منا کیا گیا اس سے اللہ تعالی سے دعو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق